اگر آپ کو میرا ولوگ اچھا لگے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ہر ولوگ کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ I hope کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا جو یہ ولوگ ہے یہ بھائی جا رہے ہیں واپس تو ان کے لیے آج میں ڈینر تیار کر رہی ہوں کیا کیا میں نے اوائل لیا تو اور اوائل زیادہ لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر پیاس ڈالے پھر اس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے وہ سابت جو گرم مسال ہے وہ ایک پیسپون ڈال ہے میں نے اس کے اندر جو ہے وہ لونگ کالی مرشے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں نے دارشینی ڈال دیا اس کو میں نے پھرائی کیا تھوڑا سا پانچ ایک منٹ پھر اس کے بعد میں نے چکن ڈال دی اچھا اب جو یہ ریسپی ہے اس کے اندر آپ نے چکن کو اچھی طرح بھون ہے کم اچھا ماغ نے اس کو جو ہے وہ دس منٹ تک بھون ہے تو کیونکہ پیاس جو ہم لوگوں نے گرائن ہی کی ہے وہ جب بھونے گے نا پھر اسی ساپ سے ہی پیاس گلیں گے تو یہاں پر ابھی سائپے میں رکھ دوں گی اس کو بھونے کے لیے اور یہاں پر جو ہے وہ میرے چاولوں کے بھی پیاس سکریبن وہ رہے ہیں براؤن تھوڑا سا بس اب میں اس کے اندر ڈالوں گی بس میں اس کے اندر آپ ساتھ ہی ڈالوں گی بہت زیادہ براؤن ہی کرتی اس کے اندر بس لسن ڈالوں گی اور اس کو چیدرائز کو ہم لوگوں نے پھائی کر لیں اس کے اندر میں چکن ڈالوں گی پھر جو ہے ٹماٹر ہوا رہا اور باقی کے مسائلے نہ موں میں ڈالوں گی موسیقی 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 اور اتنا ہی جو ہے نا وہ لیٹ آئی پانچ بجے کے بعد آئی اور میں حیران ہوں پانچ بجے میں نے کونسی اسے صفائی کروانی تھی تو بس پھر جو جیسا جیسا کر کے میں نے فٹا فٹ کھانا بنایا اس کے بعد گھر کی صفائی ہوئے رہا بھی کی تو اس لیے ویڈیو میں نہیں بنا سکی تو یہاں پر ماشاء اللہ کھانا تمام بہت اچھا بنا تھا لیکن شیرو جو ہے اس کو تھوڑا مجھ سے گلا تھا کیونکہ اس نے مجھے بولا تھا کہ آپ نے بیف لاؤ نہیں بنانا تو امی نے مجھے بولا کہ تم چکن بھی ڈالو اور بیپ بھی ڈالو تو یخنی پلاو مطلب بنا لو ساتھ میں نا اور اسی میں چکن ڈال دو تو لیکن شیرو تھوڑا سا مجھ سے نراز ہو رہا تھا کی میں نے آپ کو بولا تھا بیپ لاؤں مت بنانا تو جی اب یہ میں آپ کے ساتھ نیکس ڈے کا کلپ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جانے کے بعد کتنا زیادہ مطلب آنے رمضان میں بھی آپ صفائیاں 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 اور ہی ہوتی ہیں اور جب رمضان جاتا ہے اور عید گزر کے جاتی ہے تو یہاں پر یہ کافی پرانی ہماری ہلپر ہیں وہ آتی رہتی ہیں اکثر تو اگر ہم لوگ انہیں صوفے ویڈا صاف کروانے ہونا تو یہ بہت اچھی صفائی کرتی ہے تو اسی سے ہم لوگ پھر کرواتے ہیں تو میں تو میں نے کوئی بھی ایکسرا کام اگر کروانا ہونا تو پھر میں اسی کو بلاتی ہوں تو یہ ہے کہ مطلب ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ دو ہی رکھنی چاہیے کیونکہ ایک جو مطلب جو گھر کی ہوتی ہیں صفائی کرنے والی میٹ اگر ان سے آپ فالتو کام کروائیں تو وہ مطلب نہیں اتنا اچھا کرتی ہیں اور اگر آپ ایکسرا مطلب کسی اور کو بلا کے کروائیں تو وہ کام بھی اچھا کرتی ہیں اور یہ ہے کہ وہ مطلب پر طریقے سے کام کریں گی جو گھر کی صفائی کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ پھر اس کو ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کرو اوپر اوپر سے فٹا فٹ کر کے چلے جاؤ تو یہاں پر بس ابھی میں صفائیاں وغیرہ کروا کے فارغ ہوئی تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ بھوگ بھی لگ رہی تھی اور کیونکہ آج کل تربوز اتنے زیادہ مزے کے آئے ہیں تو ان کو دیکھ کے نا تو بلکل بھی رکا نہیں جاتا تو یہاں پر کیونکہ میں کافی زیادہ اثر کی نماز پڑھ کر میں تھگی تھی پھر میں نے سوچا چلو ابھی کھانا کھانے میں کافی ٹائم ہے تو پھر میں تربوز کھاتی ہوں تو یہاں پر ابھی میں تھنڈا تھنڈا تربوز انجرائی کروں گی اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا کہ کس کس کو تربوز کھانا بہت اچھا لگتا ہے تو ہم لوگوں کا اچانک بیٹھے بیٹھے پلان بنا کیونکہ بھائی نے یہاں پہ پیڑ بھی بھی پیڑ بلیو ڈی والی سائٹ پہ کسی سے ملنے جانا تھا تو ہم لوگ نے سوچا چلو جی ہم لوگ بھی ساتھ ہی چلے جاتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ پیڑ بلیو ڈی والی سائٹ پہ آئے ہیں ہاں لیا امی سوائے ہاں وقت برمی آخ وقت ہاں بات چلو کا ایسا آج چلو دکھائیں دقال پاس چلو 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 ے وہ کھولو مالا پرنٹ نکالیں یہ والا نیچے والا یہ آگے آگے پرس رو میں اس کے نیچے ہاں یہ والا اور اس سے نیچے والا بھی نکال گے یہ والا اور یہ والا ہاں جی یہ کارٹن سوٹن ہے کس طرح اس کی بیٹ شیٹ بائیس ہوگی اور جو لوکل کارٹن سوٹن ہے وہ نہیں آگے پاس لوکل نہیں یہ کارٹن ہوگی اس کی بندرہ سوٹن کی دیزائن دیکھیں بیسے لوکل تو ہماری یہی والی ہوتی ہے سوٹن کارٹن اچھی والی پاکستانی وہ والی کیا ہے وہ 3D کبڑا اور چیز ہے آپ اس کی آگر لنے چاہے وہ ساڑھے بارہ سوٹی پڑے گی وہ ریڈ والی دیکھائیں ریڈ پہ جو بلو بلو شاہ وہ دو جائیں وہ والا یہ پورے آل آور یہ ہی بنا رہا ہے اس کا کلر تو نہیں خراب ہوتا جیسے مردی یوں کے لئے پاس پڑتی ہے یہ اریجنال نشاہت کیا آپ جس طرح مردی یوز کیجائے اس کی جرینٹی میں ہوتی اس کی ہر طرح کی جرینٹی ہے یہ والی بائیسو کی اور وہ والی وہ ساڑھے بارہ سو کی بندرہ اور یہ اوپر والی جو لائن ہے میں پہلے دیکھ لوں یہ والی جو لائن ہے یہ کونسی کپڑا ہے آج اندازل جم мясٹ آجا 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 آج کیinho آ Liber Centre آجا 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 آ tremendous آپ کے کونس آجا 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 واپس طرح نہاو جبنا پاکستان نامی اکنے پونس ملے اچھا یہ والی کیسے ہیں چادر یہ بیٹھ سیڈ تو بیٹھ سا پچاس سات سو پندہ سو پچاس اور وہ یلو الگ کیا ہے وہ بیٹھ سیڈ پچیس ہو جائے دکھائیں درہ کپڑا کیا ہے کپڑا کیا ہے کپڑا کیا ہے اس کا کلر تو نہیں پیڑا ہوتا کپڑا کیا ہے اور وہ جو اوپر بھائی پڑے ہوئے وہ کمفرٹر ہیں کس طرح ہے وہ وہ کھاں جاتا ہے کھالی کمپڑٹر نہیں دیتے سکس پیس ہی وہ سر ایسے ایک دفا مجھے لگتا ہے بہت ارسنہ پہلے ہم لوگ گئے تھے تو وہاں سے یہ ڈالر شاپ پہ ویسے اس سائٹ پہ ہم لوگ بہت کم مطلب کبھی گئے ایک دفا مجھے لگتا ہے بہت ارسنہ پہلے ہم لوگ گئے تھے تو اس سائٹ پہ گئے تھے ہم لوگ جب بھائی نے شاپ لے دیکھنی تھی اور پھر اس کے سسلے میں ہم لوگ پی ڈبلیو ڈی ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ پی ڈبلیو ڈی بھی کوئی جگہ ہے تو اب تو اتنا بڑا وہاں پہ مارکیٹ بن گیا ہے نا کہ بندہ دیکھ کے حران ہوتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے یہاں پہ کچھ بھی اتنا خاص نہیں تھا سپلازے تھے بن رہے تھے اس وقت اور اب جا کے دیکھو تو یہاں پہ چمچوں میں چھوٹا رہتا ہے اور اس میں ہی میں اپنے جو ڈیلی ڈیوز کے سپونز وہ میں نے ادھر رکھیں تو یہ بہت ایزی چیز ہے کہ اگر آپ نے سپونز ہوگا کیونکہ ڈراؤ ہر وقت کولنا بن کرنا مشکل لگتا ہے تو پھر میں نے یہ دیکھا تھا کہ مطلب یہ والا ایڈیا میں ایسے کرتی ہوں کہ جلدی سے کھانے کے لئے پکانے کے لئے چمچ چاہیے ہوتے ہیں وہ رکھتی ہوں بچائے کہ جو ڈراؤ ہے وہ بار بار کھولے ویسے بھی ہمارے اتنے ڈراؤ ہیں بھی نیاں پہ تو یہ والا جو ہے نا یہ چھوٹا اس کو میں کسی ارینجمنٹ میں اسمال کروں گی اور یہ والا جو ہے اس کو میں ہم لوگ اس کے اندر سوچ کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کو منٹوں میں کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگ رہا مجھے ضرور پتائیے گا کہ یہ دیکھیں کتنا بڑا ہے بہت ایزی ہے اور یہ والا جو تھارنا تھوڑا سا ہی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا مطلب تھوڑا پینڈو پینڈو سا تھا تو اب میں نے کیا کیا کہ میں مطلب ایسی ڈالر شاپ پہ کیونکہ بائی جائے باتیں اتنی مہنگی چیزیں ملتی ہیں پھر ڈالر شاپ سے میں کوئی اس طرح کی چیز دیکھ کے پھر میں اس کو ایسے یوز کروں گی وہ والی سائٹ میں الٹی کروں گے یہ فرنٹ پہ لے کے ہوں گی تو یہ والے جو سموز ہیں یہ سارے میں اس کے اندر ٹرانسفر کر کے آپ کو دکھاتیں کہ یہ کیسا لگ رہا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا لگ رہا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا کومنٹ میں کہ آپ کو کیسے لگا تو انشاءاللہ نیکس ولوگ میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ